بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت اوفیشل ٹی بی تھری کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل میں آج کی ہماری وڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے جی یاجوج مجوج کون ہے اور کہاں سے نکلیں گے یہ کس نبی کی اولاد ہیں وہ سنسنی خیز انکشافات جو آج تک پردہ راز میں تھے یاجوج مجوج حضرت نو علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلیں گزر چکے ہیں جو اپنے اردگرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیاں تک تاراج کر دیتے تھے قرآن مجید کی آیات توریت کے مطالب اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مضیبت برپا کرتے تھے بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکو اور توبل سیکھ کے آس پاس بتلایا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج وماجوج کے شہر طبط اور چین سے بحر منجوند شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے حضرت ذلکرنین کے زمانے میں یاجوج وماجوج کے حمل وابال جان بن گئے تھے ان کی روک تھام کے لیے ذلکرنین نے پہاڑوں کے مبین اونچی اور مضبوط صد دوار تعمیر فرمائی ذلکرنین اور صد ذلکرنین کا ذکر قرآن کریم کی صورت القحف میں موجود ہے جس ذلکرنین کا قرآن میں ذکر ہے تاریخی طور پر وہ کون شخص ہے تاریخ مشہور شخصیاتیوں میں یہ داستان کس پر منطبق ہوتی ہے اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے تاریخ کی کتابوں کے مطالعہ کے بعد لوگوں نے ذلکرنین کی شخصیت اور صد ذلکرنین سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں بہت سے قدیم علمائے اور مفقر سکندر آزم کو ہی ذلکرنین مانتے ہیں مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذلکرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا جدید زمانے کے کچھ مفسر و مفقر ذلکرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس آزم کو رش آزم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں یہ نسبتا زیادہ کرین قیاس ہے مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیات کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا ذلکرنین کی بابت قرآن میں سراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ نے سباب و وسائل کی فروانی سے نواز ذا تھا وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری ترویہ جوج اور ماجوج تھے قرآن کریم کی صورت القحف میں بہواہ اللہ یا جوج مجوج جلکرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران سو دیواریں پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا جوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں لہٰذا تو ہمارے ان کے درمیان ایک صد دیوار تعمیر کر دے چنانچہ پھر یہ تفصیل ہے کہ اس طرح زلکرنین نے اس قوم کو یا جوج ماجوج کی جلگار سے پچانے کے لیے دیوار بنائی اور جو دیوار بنائی گئے وہ کوئی خیال اور مینوی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے جو کہ لوہیں اور پگلے ہوئے تعمے سے بنائی گئی تھی جس سے وقتی طور پر یا جوج مجوج کا فتنہ دب گیا جب یہ دوار تعمیر ہو گئی تو زلکرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نیجات دلانے کی توفیق بخشی مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ اللہ زوال نہیں جو چیز بھی بنی ہے بلاخر فنا ہونے والی ہے اور جب میرے رب کے وعدے گا وقت قریب آئے گا تو اس کو پیوند خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے رہی یہ بات کہ صدی زلکرنین کا ہاں واقعہ ہے تو اس میں بھی اختلاف ہے کیونکہ آج تک ایسی پانچ دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف عدوار میں جنگ جو کموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیواریں چین ہے جس کی لمبائی کا انتاظہ بارہ سو میل سے لے کر پنترہ سو میل تک کیا گیا اور اب تک موجود ہے لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے اور نہ وہ کسی چھوٹے کی ہستانی درہ میں ہے وہ ایک عام مسالے سے بنائی ہوئی دیوار ہے بعض کا اسرار ہے یہ وہی دیوار معرب ہے جو یمن میں ہے یہ ٹھیک ہے کہ دیوار معرب ایک کوہستانی درے میں بنی گئی ہے لیکن وہ سلاو کو روکنے کے لیے اور پانی زخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے بیسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں جبکہ علمائے اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین کفکاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے اس میں ایک دیوار کی طرح درے بھی مجود ہیں جو مشہور درہ دریال ہے یہاں اب تک ایک قدیم طریقی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے اسی اسی بنائے بینا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دوار زلکرنین یہی ہے اگرچہ صدی زلکرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سرہ کر کے یجوج مجوج کا ادرانہ ممکن نہیں لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دیں گا اس بادے سے مراد قیامت کے قریب یجوج مجوج کا ظہور ہے صحیح بہاری کی ایک حدیث محضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یجوج مجوج ہر روز اس دیوار کو کھو دیتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب اللہ کی مشہایات ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھو دیں گے اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فضاد پھیلائیں گے یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرتیسہ علیہ السلام کو حکم ہوگا وہ سلمان کو تور کی طرف جمع کرے کیونکہ یجوج مجوج کا مقابلہ کسی کے باس میں نہ ہوگا حضرتیسہ اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غزہ کی سخت کلت ہوگی پھر لوگوں کو درخواست پر حضرتیسہ یا مجوج مجوج کے لیے بددوا فرمائیں گے پاس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دیں گے جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے